میاں نواز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کے معاشی معاملات اور میاں نواز شریف صاحب کی عوامی مقبولیت سب کچھ دعو پہ لگ چکی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ہر دور حکومت میں میاں نواز شریف صاحب کو مختلف بہرانوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا اب یہ الگ بحث ہو جائے گی الگ سوال ہوگا کہ ان بہرانوں کو پیدا کرنے کی وجہ خود میاں نواز شریف صاحب تھے یا میاں نواز شریف صاحب کے سیاسی اور غیر سیاسی مخالفین تھے جہاں تک پاناما لیکس کا تعلق ہے پاناما لیکس کی وجہ سے میاں صاحب کا جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ تھا وہ اب شاید ان کے پاس نہیں رہا اور جہاں تک ان کے خاندان پر اس کے اثرات کا تعلق ہے تو میاں صاحب کا جو ٹوٹل ایسٹس ہیں اگر وہ ان کی ان کی معاش اور معیشت سے متعلق ایسٹس اور ان کا سیاسی جو اساسہ ہے یہ دونوں اساسے ان کی خاندان کے ساتھ پیوستہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سارے صورتحال میں جو میاں صاحب اس کرائیسس سے گزر رہے ہیں اس کے اندر ایک طرف تو میاں صاحب کی اخلاقی حیثیت مجروح ہوئی ہے دوسری طرف ان کا خاندان کا جو سیاسی مستقبل تھا وہ اس لیکس ان لیکس نے جو ہے اس کو بہت حد تک گہنا دیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی معاشی ایمپائر جو ہے ان کا حقیقی محافظ آج جو ہے وہ ان کا اقتداری ہے چونکہ اس کے ذرائع جو ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے لہٰذا جو آج ان کی ایک پوری دنیا میں پھیلی بھی معاشی ایمپائر ہے اس کو پرٹیکٹ کرنے والا صرف اور صرف ان کا اقتدار ہے اگر وہ اقتدار کھوتے ہیں تو وہ سب کچھ کھوتے ہیں اور دوسری بات جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ میاں صاحب کے ووٹ بینک اور میاں صاحب کی جو اس وقت کی سیاسی ایسیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا جو بنیادی اربن ووٹ بینک ہے جو کہ میاں صاحب کی مظلومیت کی وجہ سے ان کے ساتھ تھا وہ اس لیکس کے آنے کے بعد اور اس اخلاقی ہائے گراؤنڈ کو لوس کرنے کے بعد میاں صاحب کے ساتھ نہیں رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو میاں صاحب کی ٹیم اگر اگریسیولی جس طرح سے وہ اب اس کو اس حیثیت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا تحافظ کرنے کے لیے جو اگریسیو سٹینڈز لے رہے ہیں وہ میاں صاحب کو مزید کمزور کریں گے اور ان کا ووٹ بینک جو ہے نہ صرف ان سے متنفر ہوگا بلکہ ان سے دور ہٹتا جائے گا تو اپنے پہلے دور میں ہی اس وقت کے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصف نواز جنجوہ کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے اختلافات پیدا ہو چکے ہوئے تھے بدقسمتی سے جنرل عاصف نواز جنجوہ صاحب کی دل کا دورہ پڑھنے سے موت واقعہ ہو جاتی ہے اور اس وقت میں کچھ حلقوں نے جنرل عاصف نواز اس کا ذمہ دار بھی میاں نواز شریف صاحب کو ٹھہرانے کی کوشش کی تھی میاں نواز شریف صاحب اس کے بعد اس وقت کے جو صدر تھے غلام صاحب خان ان کے ساتھ ان کے اختلافات شدت اختیار کر گئے اور ایک وقت میں جب میاں نواز شریف صاحب کو یہ یقین ہو چکا تھا 582B کا استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت ختم کر دیں گے تو میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ قوم سے خطاب کریں گے قوم سے خطاب کے دوران میاں نواز شریف صاحب نے قوم کو بتایا کہ ان کے خلاف محلاتی سازسیں ہو رہی ہیں ان کی حکومت گرانے کی سازسیں ہو رہی ہیں اور اس سازش میں اس وقت کے صدر غلام صاحب خان شریک ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ اپنے قوم سے جو خطاب تھا ٹی وی پہ اس پہ میاں نواز شریف صاحب نے قوم کو بتایا کہ غلام حساق خان نے میرے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب کو آفر دیا ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کے خلاف بغاوت میں اپنے بھائی کے خلاف سازش میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو ہم آنے والے دنوں میں انہیں ملک کا نیا وزیراعظم منتخب کر دیں گے میاں نواز شریف کے قوم کے خطاب کے کچھ ہی عرصے بعد میاں نواز شریف صاحب کی حکومت غلام حساق خان صاحب نے ففٹی ایٹ ٹو بی کا استعمال کرتے ہوئے ختم کر دی تھی لیکن سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بحال کر دی لیکن چونکہ میاں نواز شریف صاحب اور اس وقت کے صدر غلام حساق کے درمیان معاملات اتنے بتر ہو چکے ہوئے تھے اور اختلافات اتنی شدت اختیار کر چکے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پھر میاں نواز شریف صاحب پہ دباؤ آیا کہ آپ ریزائن کر دیں استیفہ دے دیں میاں نواز شریف صاحب کو جب یقین ہو چکا تھا کہ ان کے استیفہ کے بغیر بال ٹلے گی نہیں تو انہوں نے ایک شرط آئید کر دی کہ میں استیفہ صرف اسی صورت دوں گا جب غلام حساق خان صاحب بھی استیفہ دے دیں گے اس شرط کے تحت غلام حساق خان صاحب کو بھی استیفہ دینا پڑا دیکھیں سیاست شترنج کے کھیل کی طرح ہے سیاست میں بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ کسی سیاسی جماعت سے یا لیڈر سے جڑے ہوتے ہیں اس کے ہائی مارل گراؤنڈ کے وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ باقی لیڈروں کی نسبت بہتر ہے اخلاقی طور پر اور ان سے بہتر اخلاقی برتری کے عہدے پر فائز ہے تو اس حوالے سے جب پاناما لیکس آئیں تو ایسے لگا کہ میاں نواز شریف اپنے ہائی مارل گراؤنڈ سے نیچے چلے گئے ہیں اور سدل ہی ایسے لگا کہ شاید وہ اپنی مقبولیت کو دوبارہ ریگین نہ کر پائیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اتنا بڑا جھٹکا تھا کہ جس سے نکلنا مشکل تھا کیونکہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو اپنے فارن اکاؤنڈ کے سلچلے میں ہی ہائی مارل گراؤنڈ سے نیچے گرائیا تھا اور پیپلز پارٹی پھر اس سے کبھی نکل نہیں سکی اپنی اس اخلاقی سطح کو اچیو نہیں کر سکی جو کہ اس کے پاس پہلے موجود تھی جب نون پر بھی وہی حملہ ہوا اور ایسا حملہ ہوا کہ جس کو وہ ڈینائے بھی نہیں کر سکتے تھے تو ایسے لگا کہ نون کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا اور اب یا تو انہیں یہ سویلو کرنا پڑے گا اور آہستہ آہستہ وہ زبال کی طرف جاتے جائیں گے اپنے دوسرے دور حکومت میں میاں نواز شریف صاحب کے اختلافات اس وقت کے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ بھی پیدا ہو گئے تھے جنرل جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکیروٹی کاؤنسل کے قیام پر ضرور سے زیادہ ہی زور دے دیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے جنرل جہانگیر کرامت کو مجبور کیا استیفہ دینے پہ جہانگیر کرامت صاحب تو استیفہ دیکھے گھر چلے گئے لیکن نئے آنے والے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرب کے ساتھ بھی میاں نواز شریف صاحب کے اختلافات پیدا ہو گئے اور پھر اس اختلافات کے نتیجے میں بارہ اکتوبر انیس سونے نانوے میں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی اب دونوں مرتبہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت اختلافات کی وجہ سے اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور چیف آرمی سٹاف کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے غیر آئینی طور پر غیر جنوری طور پر اور زور اور جبر کے ساتھ استیفہ لینے کی وجہ سے ختم کی گی لیکن میاں نواز شریز صاحب تیسری مرتبہ اس ملک کا منتخب وزیراعظم منتخب ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب دو ہزار تیرہ کے الیکشن ہوئے یہ الگ بات ہے کہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بارے میں اپوزیشن جمعاتے ہیں اور خاص طور پر امران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تھی لیکن ابھی تک منظم دھاندلی کا ثبوت نہیں ملا اب میاں نواز شریز صاحب دو دفعہ اپنی حکومت سے محروم ہو چکے تھے لیکن وہ تیسری مرتبہ حکومت میں کیوں آئے کہ ان کے پاس ان کے حصے میں عوامی مقبولیت تھی جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں کامیاب ہو کے تیسری مرتبہ وزیراعظم منتخب ہو جاتے ہیں اس مرتبہ پنامہ لیکس کی وجہ سے یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اقتدار تو دور کی بات ہے حکومت تو دور کی بات ہے وہ اپنے حصے کی عوامی مقبولیت سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں اب یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا اس پنامہ لیکس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب اپنے حصے کی عوامی مقبولیت بھی کھو چکے ہیں کچھ حلقوں کا یہ ماننا ہے کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ میاں میاں نواز شریف صاحب اپنے ہر دور حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چیلنج میں آیا جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دو مرتبہ ان کی حکومت اپنی آئینی مدت مکمل کیے بغیر ہی ختم کر دی گئی تھی میاں نواز شریف صاحب دو دفعہ دور اقتدار سے محروم تو رہے لیکن ان کی عوامی مقبولیت میں کمی واقعہ نہیں ہوئی تھی اسی وجہ سے وہ تیسری مرتبہ عوامی مقبولیت کی وجہ سے وہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں کامیاب ہو کے ایک مرتبہ پھر ملک کے وزیر آزم منتخب ہو گئے تھے اب میاں نواز شریف صاحب نے دو مرتبہ اقتدار سے محروم ہونے کا مزہ تو چکھا ہے یہ ان کا تجربہ ہے لیکن پنامہ لیکس کی بیعت سے غالباً پہلی مرتبہ میاں نواز شریف صاحب کو عوام کے ایک حصے میں اپنی مقبولیت سے محروم ہونا پڑے گا لگ ایسے راہے کہ وہ پہلی مرتبہ ایک ایسے بہران میں فس چکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی عوامی مقبولیت جس میں کبھی بھی فرق نہیں بڑا تھا دور اقتداروں کا ختم کر دیا جاتا تھا ان کی حکومت کی آئینی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی اس حکومت کو ختم کر دیا جاتا تھا لیکن وہ پھر انتخابات کے نتیجے میں جمہوری طریقے سے ایک مرتبہ پھر وزیر آزم منتخب ہو جاتے تھے اس مرتبہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پنامہ لیکس کی وجہ سے اگر عوامی جو مقبولیت اپنے حصے کی عوامی مقبولیت ہے اس سے اگر میاں نوازلی صاحب محروم ہو گئے تو یہ افورڈ کی نہیں کیا جا سکتا اقتدار سے محروم ہونا افورڈ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس عوامی مقبولیت ہو اور آپ پھر کسی وقت میں آنے والے وقت میں جمہوری طریقے سے انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے انتخابات میں کامیابی کی صورت میں آپ ایک مرتبہ پھر حکومت بنا سکتے ہیں اور وزیر آزم بھی منتخب ہو سکتے ہیں لیکن اگر عوامی مقبولیت کھو جاتی ہے عوامی مقبولیت سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر اقتدار کے ساتھ ساتھ دوبارہ اقتدار میں آنا میاں نوازلی صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بن جائے گا جہاں تک اس بات کا ہے کہ پنامہ لیگ سے نوازشیف خاندان خاندان سے مراد آپ کی یہ ہے کہ شاید جو نوازشیف صاحب کی امیجڈ فیملی ہے اس کے اندر کوئی رفٹ جو ہے اس طرح کی کوئی رفٹ تو اندر بظاہر طور پر نظر نہیں آتی ہے لیکن جہاں تک شریف فیملی کا ایک عوامی امیج ہے اس کے حوالے سے عوامی رائے کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کا اظہار تو جو ہے وہ بصورت جو ہے وہ الیکشن کے اندر ہی پتہ لگ سکے گا لیکن ایک بات ہے کہ پنامہ لیگز کے آنے کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ شریف فیملی کو اب فیس کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کے بعد عوام جو ہیں وہ ایک کنفیوز سی صورتحال کے اندر ہیں یہ بات درست ہے کہ وہ اس پنامہ لیگز کے حوالے سے جو امیج ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور ان سوالات کے اٹھنے سے ہی جو ہے وہ ظاہر ہے اس بات میں اپوزیشن کی حکمت عملی بڑی کامیاب نظر آ رہی ہے اس وقت تک کہ وہ عوامی رائے کو اس حد تک موبلائز کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے کہ شریف فیملی کو اپنے اپنے اوپر لگنے والے ان الزامات کے حوالے سے بڑا واضح طور پر ایک موقف اختیار کرنا ہوگا میاں نواشی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ایک بااختیار وزیراعظم ہو ان کو کچھ فیصلے کرنے کے لیے دائیں بائیں نہ دیکھنا پڑے دائیں بائیں اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہی ایک مکمل طور پر بااختیار وزیراعظم ہو اس معاملے میں تو کوئی شکی نہیں ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہونے والا وزیراعظم مکمل طور پر بااختیار ہو نہ مکمل طور پر بااختیار نہ ہو کہ اسے کچھ فیصلے کرنے کے لیے دائیں بائیں دیکھنا پڑے لیکن اب کیا کیا جائے میاں نواشی صاحب کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے میاں نواشی صاحب کی طبیعت میں ایک بادشاہ سلامت ایک امیر المومنین اور ایک خلیفہ وقت چھپا بیٹھا کہ اگر کسی وجہ سے میاں نواش شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو مات دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میاں نواش شریف صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو اور حتیٰ کے میڈیا کو بھی مکمل طور پر اپنے تابع کرنے کی کوشش کریں گے اسی ایک وجہ سے وہ قوتیں جو چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو لیکن وہ اس کوشش میں میاں نواش شریف صاحب کی اس لیے پوری طرح مدد نہیں کرتی کہ پھر نواش شریف صاحب سے کون نے پھر میرا خال ہے کہ پنامہ لیکس نواش شریف کا سب سے زندگی کا سب سے بڑا سیاسی بہران ہے اور یہ دراصل اب بہران تو سیاسی ہے بہران تو اخلاقی ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ حکومت کا بہران بھی ہے اور حکومت کے لیے بڑی سوچ سمجھ کے اس کو چلنا پڑے گا ایسے لگتا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی حکومت کی جو سرد جنگ ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اس پہلی سٹیج پر میاں نواش شریف نے جارہانہ تقریر کر کے سب کو چیلنج کیا ہے لیکن کیا اس چیلنج کے جواب میں خاموشی ہوگی یا اس چیلنج کے جواب میں بھی کوئی جواب آئے گا اگر تو وہ جواب ایسا ہوگا کہ جس کا وفاقی حکومت جواب نہ دے سکے تو پھر وہی سیچویشن پیدا ہو جائے گی جو پاناما لیکس کے آنے سے پیدا ہوئی تھی لیکن اگر کوئی موجزہ ہو جاتا ہے کوئی نئی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے نو مئی کو پاناما لیکس کا کوئی ایسا دوسری قسط آ جاتی ہے جس میں کچھ ایسے نام آ جاتے ہیں جو سیاسی کے علاوہ غیر سیاسی بھی ہوں تو پھر نواز شریف کے لیے یہ ایک سائے آف ریلیف ہوگی انہیں سکون ملے گا ان کی حکومت کو سنبھالا مل سکتا ہے پیپلز پارٹی کی آپ اس وقت کے سیاست دیکھ لیں پیپلز پارٹی کس طرح کی سیاست کری؟ پیپلز پارٹی کی سیاست کا ایک رخ تو یہ ہے کہ وہ جمہوریت بچانے کے چکر میں وہ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت میاں نواز شریف صاحب کی جو مسلم ویگ نون ہے اس کی حکومت دو سار اٹھانہ تک قائم رہے آئینی مدت مکمل کرے لیکن سار سار وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پنامہ لیگز کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کمزور ہو جائیں ایک کمزور وزیراعظم کے طور پر ابریں اور ہو سکے تو استفاہ دے دیں وہ تو بہت ہی بہتر بات ہوگی یہ پیپلز پارٹی کیوں کرے وہ کوئی پیپلز پارٹی کو بھی باقی سیاسی قوتوں کی طرف اس بات کا یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جیت کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی توپوں کا رخ اپنے سیاسی مخالفین اور میڈیا کی طرف ہوگا اگر میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت میں وہ بادشاہ سلامت وہ امیر المومنین اور وہ خلیفہ وقت نکال دیا جائے تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ میں تمام کی تمام سیاسی قوتوں کی اور میڈیا کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے میاں نواز شریف صاحب کو لیکن میاں نواز شریف صاحب کو اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود میاں نواز شریف صاحب کی وہ طبیعت ہے جو میں نے آپ کو بتائی پاناما لیکس جو ہیں وہ میاں صاحب کے بلا شک میاں صاحب کے تیسرے دور اقتدار کا سب سے بڑا کرائیسز ہیں میں اس کو دھرنے سے بھی بہت بڑا کرائیسز سمجھتا ہوں کیونکہ اس کرائیسز کی وجہ سے میاں صاحب کی آئینی قانونی اور اخلاقی تینوں حصیتیں جو ہیں وہ مجروح ہوئی ہیں اور آج میاں صاحب کا جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ اس کرائیسز کی انٹینفٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہ میاں صاحب کے اقتدار کو نہیں چلنے دے گا اور میاں صاحب کا اقتدار جو ہے وہ اس کی وجہ سے ڈگمگا بھی رہا ہے اور ان کی رٹ جو ہے وہ اس دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے بیروکریسی کے اندر اور اقتدار کے ایوانوں کے اندر اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرائیسز ہے اس نے پارلیمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج پیدا کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ اس ایشو کے اوپر اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو اس صورت میں پارلیمنٹ بھی اپنی آئینی حیثیت اور جو آئینی تقدس عوام کی نظر میں جو سوورن ہے اس پارلیمنٹ کو منتخب کرنے والے عوام ہیں ان کی نظر میں وہ اپنا اپنی حیثیت اور اپنا مقام کھو بیٹھے گی اور اگر کوئی تحریک چلتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو ایک الگ ایسیو ہے لیکن اس لیکس کا اور اس کرائیسیس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اس وزن کے نیچے یہ پورے کی پوری حکومت اور اس کا نظام جو ہے وہ بیٹھتا وہ نظر آ رہا ہے میاں صاحب کا جو بیرون ملک کا دورہ تھا اب یہ چیز روزی روشن کی طرح آیا ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی صحت کا معاملہ نہیں تھا اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ صرف اور صرف زرداری صاحب سے ملاقات تھا اور یہ ملاقات ہوئی بھی گو کہ یہ ہوتل کے پچھلے دروازے سے ہوئی لیکن یہ ملاقات ضرور ہوئی اور اس کے حقائق بہت جلدی عوام کے سامنے آ جائیں گے اور دوسرا مقصد اس کا یہی تھا کہ پاناما لیکس کی وجہ سے جو کرائیسیز پیدا ہوا ہے مختلف مالی معاملات کی ہینلنگ میں اس کی مستقبل کی احتیاطوں کی کچھ پلاننگ کرنے کے لیے میاں صاحب گئے تھے اپوزیشن کا یہ مطالبہ کہ پاناما لیکس پہ تحقیقات ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے میرے خیال میں اپوزیشن کو نہ تو تحقیقات کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی کسی جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا اپوزیشن کو چاہیے یہ تھا کہ وہ صرف ایک ہی بات کی رٹ لگاتی کہ ہمیں کسی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف یہ ہے کہ آپ اخلاقی طور پر آپ کو استیفہ دینا چاہیے کیونکہ آپ اخلاقی جرورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں رہے گیا ہے یہ تو علم نہیں کہ اصل وجوہات کیا تھی بظاہر تو یہی ہے کہ وہ اپنا چیک اپ کرانے گئے تھے اور ان کو دل کا دورہ پڑھا تھا لیکن عام طور پر دل کا دورہ یا دل کی تکلیف بھی تب ہوتی ہے جب آپ مشکل شک کا شکار ہوتے ہیں بہران کا شکار ہوتے ہیں آپ کو دباؤ محسوس ہوتا ہے تو بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں تو میرا خیال ہے جب دباؤ آیا تو وہاں انہوں نے لندن میں جا کے سوچا بھی ہوگا اس کا حل بھی نکالنے کی کوشش کی ہوگی اس کے بارے میں مشورے بھی کیے ہوں گے تو لندن کی تھوڑی سی فضاء میں آزادی بھی ہوگی اور وہیں سے یہ فیصلہ کر کے آئے ہوں گے کہ میں جا کے جوڈیشل کمیشن جو ہے چیف جسٹس کو خات لکھوں گا حقیقت یہ ہے کہ عوام اس وقت جو ہے وہ یقیناً ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں عوام اپنے لوٹے ہوئے پانچ سو عرب ڈالر جو اس ملک سے باہر محفوظ کمی گاہوں میں چھپائے گئے ہیں وہ پیسے جن کے اگینسٹ پوری دنیا میں ایک اتحاد بن چکا ہے یونائٹیڈ نیشن کے انڈر کے ایسے پیسے کو کہیں چھپنے کی اجازت دنیا دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس باہر پڑے ہوئے پیسے کا محافظ آج صرف پاکستان میں بیٹھی ہوئی حکومت اور ماضی میں بھی بیٹھی ہوئی حکومت ہی تھی جس نے آج تک اس پیسے کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار گیارہ کے اندر بین الاقوامی قانون سازی کا عمل مکمل ہو گیا تھا اس کے بعد اب پیسوں کی واپسی کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے لہٰذا عوام بھی چاہتے ہیں تحریک چلے اور پوری دنیا بھی چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ بند ہو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک چلے گی اور تحریک کے نتیجے میں یہ حکومت شاید قائم نہ رہ سکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر تحریک چلے یا نہ چلے یہ حکومت ضرور اپنے بوجھ کے اوپر ہی بیٹھ چاہے اب اپوزیشن نے کیا کیا تحقیقات ہونی چاہیے جوڈیچرل کمیشن بننی چاہیے پہلے آپ اس میں پہلے بھی کسی شو میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں گا پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا مطالبہ کرنے سے پہلے کہ آپ جوڈیچرل کمیشن کا مطالبہ کریں آپ کو یہ مطالبہ کرنے سے پہلے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ جناب جوڈیچرل کمیشن یا کوئی بھی تحقیقاتی دارہ اس لا فرم کو جس لا فرم کے میاں نواز شریف خاندان کلائنٹ ہیں اور اور باقی لوگ بھی کلائنٹ ہیں جن کا نام پنامہ لیکس میں آیا ہے کیا اس لا فرم کو جوڈیچرل کمیشن یا کوئی بھی تحقیقاتی دارہ اس بات کا پابند کر سکتا تھا کہ جناب ہمیں اوریجنل رکارڈ چاہیے کیونکہ اب تک جو باتیں آئی ہیں وہ پنامہ لیس کے حوالے سے وہ فوٹو کاپی ہیں اور فوٹو کاپوں کی بنویات پہ جوڈیچرل کمیشن یا کوئی تحقیقاتی دارہ کوئی بھی فیصلہ کریں نہیں سکتا جوڈیچرل کمیشن ہو یا تحقیقاتی دارہ ہو اسے اوریجنل رکارڈ چاہیے اور اوریجنل رکارڈ سے کہاں سے ملے گا اسے اوریجنل رکارڈ صرف اسی لا فم سے مل سکتا ہے جس لا فم کے میاں نوازشریف خاندان کے افراد کلائنڈ تھے اور باقی لوگ کلائنڈ تھے اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ لا فم آپ پابند کر سکتے ہیں کہ یہ اوریجنل رکارڈ رکارڈ لے کے آ جائیں وہ لا فم یہ کہہ سکتی ہے جناب ہم تو اس بات کے پابندی نہیں ہے بعد میں جا کے اپوزیشن نے ریالائز کیا کہ جناب آپ اس کو پابندی نہیں کر سکتے اس لا فم کو اور پھر آپ نے جوڈیچرل کمیشن کا کہہ کہہ کہ جوڈیچرل کمیشن قیام تو آ گیا لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے میاں نوازشریف صاحب کے ساتھ کہ وہ اپنے آپ کو اپنی گردن پیش کر دیں گے قربانی کے لیے پیش کر دیں گے جی پنامہ علیس کے حوالے سے میں یہ کرنے کو تیار ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں ہر سیاسی جماعت سکور سیٹل کر رہی ہوتی ہے ہر وقت اپنے مخالفوں کے ساتھ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنی پوزیشن کو بہتر کر رہی ہوتی ہے پیپلز پارٹی کا حساب پی ٹی آئی سے بھی باقی ہے نون سے بھی باقی ہے نون سے انہیں گلا ہے کہ مساق جمہوریت کے باوجود میمو گیٹ کے دوران نوازشریف کالا کورٹ پہن کر سپریم کورٹ چلے گئے تھے اور پی ٹی آئی سے تو انہیں گلے ہیں کہ عمران خان نے ہمیشہ ان کے اوپر الزام لگائے ہیں تو پیپلز پارٹی کو جب بھی موقع ملے گا وہ ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ اپنے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کرے گی اور اپنی اخلاقی حصیت جو کہ بڑی کمزور ہے اس کو اوپر لانے کی کوشش کرے گی جب پی ٹی آئی اور وہ مل کے چلیں گے تو ایک طرح سے پی ٹی آئی یہ تسلیم کر لے گی کہ یہ نون سے اخلاقی طور پر بہتر ہے اور ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے تو ایک طرح سے ان کے بہت سے کرپشن کی جو باتیں ہیں ان کے داغ دھل جائیں ان کو تو موقع ملا میاں نواشی صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ صرف پنامہ لیگز کے حوالے سے ہی تحقیقات نہیں ہوں گی بلکہ اس ملک میں ہر دور میں جس جس طرح کی کرپشن ہوتی رہی ہے جو جو اس میں ملوث رہا ہے اس کے بارے میں تحقیقات ہوں گی اب آپ لاکھ کہیں کہ جی پنامہ لیگز سے بات ادھر کر دی گئی ادھر کر دی گئی بھئی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں سیاستدان ہو یا معاشر کا کوئی بھی حصہ ہو اس میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ اپنا جرم تسلیم کر لے یا اپنی ذمہ داری قبول کر لے یا پھر استیفہ دے دے ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم کسی مثالی ملک میں نہیں رہتے کہ جہاں کوئی بھی بات اخلاقیات پر آئے گی تو اس ملک کا سربراہ استیفہ دے دے گا جیسے کہ باقی ملکوں میں ہوا یہ اپوزیشن کی غلطی تھی کہ اپوزیشن کیوں بار بار جوڈیشل کمیشن اور تحقیقات کا مطالبہ کر رہی تھی آپ ایک رٹ لگائے رکھتے کہ اخلاقی طور پر اب آپ وزیراعظم کے عوضے پر فائز رہنے کے قابل ہی نہیں رہے اور کوشش کرتے کہ اس مومنٹم کو بغیر کسی ایجیٹیشن کے اس مومنٹم کو چلاتے رہتے اور اس وقت تک چلاتے رہتے جب تک کہ دوہزار اٹھانہ تک آپ اس کو چلا سکتے تھے پاناما لیکس پر اگر اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کی اگر سیاست کو دیکھا جائے تو بالکل اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں پر بغز مابیہ ہے وہاں پر جہاں ایک طرف سکورٹ سیٹنگ کی جا رہی ہے وہاں پر جو ہے وہ شاید ایک یہ تاثر بھی کیونکہ بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے اوپر بالکل اسی طرح سے جیسے کہ پچھلے جمہوری دور کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی سیاست جو ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے اور یہ بہت بڑا ایک سیاسی تانہ یا تازیانہ بن کر کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہوتا تھا اور اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی بھی اپنی پاپولیریٹی کے حوالے سے اس کا گراف جو ہے وہ دن پہ دن گرتا جا رہا ہے اس میں سن کے اندر بیٹ گورننس کا بھی ایشیوز تھے اس کے علاوہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے برسر اقتدار تھی تو اس کے والے سے ان کے اوپر کرپشن کے جو الزمات اٹھتے رہے اس کے بعد سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا گراف بھی جو ہے وہ عوام کے اندر نیچے جا رہا تھا جہاں وہ پانامہ لیگ سے ایک تیر سے دو شکار کرنے والی بات ہے کہ جہاں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کے اندر ایک اخلاقی ایک مورل ایشو جو ہے اس کے اوپر سٹینڈ کر کے اپنی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو آگے لے کر کے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے وہ کوئی کام کر سکیں اور ظاہر ہے اس کے اندر سکور سیٹنگ بھی ہے کیونکہ اسی موجودہ حکومت کے اندر سندھ کے جو حکومت ہے اس کو اگر دیکھیں تو ان کے خافی گریوینسز جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے ساتھ رہے گو کے جو کراچی آپریشن ہے اس کے حوالے سے اندرون خانہ بھی باتیں ہوتی رہی ہیں اور پھر یہاں تک ہوا کہ وزیر اللہ سندھ نے کہا کہ مجھے کپتان کا آگیا تھا لیکن مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ کپتان کر کیا رہا ہے یا ہونا کیا ہے اور سارے معاملات جو ہیں وہ کہیں اور سے تیہ ہو رہے ہیں تو جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہاں پر فیس کیا ہے تو اس کے حوالے سے سکور سیٹنگ کی بھی بات لازمی طور پر ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اندر جو اختلاف ارائے ہیں وہ یہ ہے کہ کہیں یہ تحریک اس حد تک نہ چلی جائے کہ تیسرے فریق کو اس کے اندر مداخلت کی جو ہے وہ وجہ نظر آ جائے تو اس میں اس حوالے سے وہ تھوڑے سے کانشنس بھی ہیں اور وہ اس کو اگر دیکھا جائے چودہ اعتزاز احسن اس کو ایک لیگل فورم کے اوپر لے کر کے جانے کے لیے زیادہ وہ لگتے ہیں بنسبت پاکستان تحریک انصاف کے کیونکہ تحریک انصاف تو پوری طرح سے امران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جائیں گے تو پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس ایشو کو اس طرح سے حل کرنا چاہتی ہے کہ شاید کسی جوڈیشل فورم کے اوپر یہ معاملہ تیہ ہو جائے اور وہ نوبت نہ آئے کہ معاملات اس حد تک سیاسی قوتوں کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی تیسرے فریق کی مداخلت کا موقع یا اس طرح کی کوئی صورتحال یہاں پہ سامنے آئے لیکن ظاہر ہے ایک طرف وہ یہ بھی چاہیں گے کہ ایک جس گرتی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی ساکھ ہے وہ پاناما لیگ کی جو بساکی ہے اس کے سہارے وہ اس کو سنبھال سکیں پیپلز پارٹی جس طرح احتجاج کیا کرتی تھی ایو خان کے زمانے میں اس طرح کا احتجاج اس ملک میں پی این اے نے کیا تھا بہت شدت کے ساتھ کیا تھا لیکن اس کے پیچھے بہت سارے عوامل تھے اور ان عوامل کے نتیجے میں وہ تحریک کامیاب ہوئی تھی میں نے اس کے بعد کوئی ایسی تحریک دیکھی نہیں کہ جو حکومت کو گرا دیں پھر حکومتیں اور طرح گریں ووٹ سے گریں ففٹی اے ٹو بی سے گریں سازش سے گریں بغیر سازش کے پاکستان میں حکومت گرتی نہیں پاکستان میں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس بے نظیر کے خلاف نہیں ہو سکا تھا جو بہت تھوڑی سی اکثریت رکھتی تھی پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے ذریعے تو اس حکومت کو نہیں گرا سکتی ایڈیٹیشن میں وہ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی اکیلی نہیں جا سکتی اس لیے نہیں جا سکتی کہ وہ ایڈیٹیشن کے لیے پیسہ چاہیے سپورٹ چاہیے لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی میرا خیال ہے وہ سپورٹ اس وقت ان کو نہیں مل سکے گی لیکن یہ ضرور ہوگا کہ وہ انتخابات کے انعقاد کو شاید کچھ قریب لے آئیں گے لیکن اس کے راستے میں بھی کچھ آئینی چیزیں موجود ہوگی جیسے میں نے پہلے کہا تھا مردم شمالی ہلکہ بندی ووٹرلسٹیں یہ سب کچھ اس میں موجود ہوگا اور اس کے نتیجے میں بھی یہ نظر نہیں آتا اور الیکٹرل ریفارمز بھی نظر نہیں آتا کہ الیکشن اپنے وقت سے پہلے جمہوری طریقے سے پارلیمانی طریقے سے دستوری طریقے سے ہو سکیں گے اور اگر ایسا نہیں ہو سکے گا تو پھر کون جیتا ہے تری زلف کے سار ہونے تک اگر دیگر پلیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئے کے ساتھ ہمنوا ہو گئی تو پھر یہ ایک کلاسیکل کوالی ہوگی حکومت کے خلاف اور حکومت مجبور ہوگی کہ وہ جلد انتخابات کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں پنامہ لیکس کی ویسے اگر کسی سیاسی جماعت کو یا کسی سیاسی رہنماوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے تو وہ عمران خان ہے ان کی پارٹی پی ٹی آئی ہے ویسے تو باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اپنے حصے میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچ رہا ہوگا اس وقت میں لیکن سب سے زیادہ فائدہ عمران خان صاحب کو پہنچا ہے کیونکہ عمران خان صاحب پچھلے کچھ عرصے سے اور خاص طور پر دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد کرپشن کے اوپر بڑے زور و شور سے بیانات دیتے رہے ہیں اور ان کے بیانات پر یہ بات ماننے والی ہے کہ لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ان بیانات پر ان باتوں پر یقین بھی رکھتی رہی ہے کیونکہ کرپشن کے حوالے سے پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب اتنے بدنام نہیں ہوئے جتنی اس ملک کی باقی سیاسی جماعتیں ہوئی ہیں اب اس کا یہ نہیں ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو فائدہ نہیں ہوگا باقی سیاسی جماعتوں کو بھی فائدہ ہوگا لیکن سب سے زیادہ فائدہ خود عمران خان اور ان کی جماعت کو ہوگا میری ناکس رائے میں عمران خان اس سے زیادہ اگریسیف کیمپین میں جائیں گے لیکن ایک فرق ہوگا یہاں دھرنے کے دوران انہوں نے سب کا حد تنقید بنایا اب وہ اپنا فوکس کرتے چلے جائیں گے اور ایک خاص سمت کی طرف ان کا فوکس ہوگا اور لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی نائن ایف نائن پاک کی تقریر جو تھی وہ اب ٹو دا مارک نہیں تھی انہیں چاہیے وہ دوبارہ سنیں وہ ایک تواتر کے ساتھ اپنی بات جو کہہ رہے تھے بیس سال سے وہی بات وہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ورکر کو موٹیویٹ کر لیا اب لاہور یکم میں کو اگر ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی تو بہت خرابی ہوگی بہت ہی خرابی ہوگی یہ خرابی ایسی خرابی کی طرح ہوگی جو نو اپریل انہیں سو ستتر کو ہوئی تھی جب پولیس فورس استعمال کی گئی تھی اور اس کے نتیجے میں سب چیزیں دھرم بھرم ہو گئی تھی اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ ہم نے لاہور کی سڑکوں پر یہ منظر دے گا اگر لاہور میں ان کو نہ ریلی کرنے دی گئی جو کہ وہ شاید یوم مئی کے نام سے کریں گے کاغزوں میں تو یوم مئی کی ریلی ہوگی اور یوم مئی کی ریلی کو روکا نہیں جاتا لیکن تقریر بہت اگریسیو ہوگی فوکس ہوگی میرا یہ خیال ہے کہ اب جماعت اسلامی جو اب تک ان کا بہت کھل کر اس حوالے سے ساتھ نہیں دے رہی تھی دھرنے میں بھی اس طرح ساتھ نہیں دیا تھا مسالت کی طرف کو چیزوں کو لے گئے تھے جماعت اسلامی ان کا ساتھ دے گی اور جماعت اسلامی نے اگر ان کا ساتھ دیا تو پھر یہ کیمپین سب طرف پھیلے گی اور اس میں پھر دیگر لوگ بھی شامل ہوں گے پیپس پارٹی بھی علامتی طور پر اسی طرح کی چیزوں کو کرے گی وہ سٹرینٹھ حاصل کر سکے گی کہ نہیں میں نہیں کہہ سکے گی اگر اس صورتحال میں اگر کوئی اپوزیشن کا کوئی الائنس بنتا ہے کوئی اتحاد بنتا ہے تو امکان اس بات کا ہی رہے گا ہاناں کے اسطحان کے امکانات بہت کم ہیں لیکن اگر اسطحان کا کوئی اتحاد بنتا ہے تو اس کی قیادت کون کر رہا ہوگا اس بارے میں بھی یہ بات تیہ ہے کہ وہ قیادت بھی عمران خان ہی کر رہے ہوں گے اور ان کی پی ٹی آئی پارٹی کر رہی ہوگی اب دیکھا جائے کہ جہاں پر عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ درمیان شدید اختلافات رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑا ہے کہ دونوں میں ایک قدر مشترک بھی ہے وہ قدر مشترک کیا ہے دونوں ہی اس ملکی سیاست میں ملکی سیاسی تاریخ میں دونوں ہی خوش قسمت سیاستدان قرار پائے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی طرف دیکھیں اپنے ہر دورے حکومت میں وہ ایک بہران کے بعد دوسرے بہران میں پھاسی آتا ہے لیکن نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں حکومت چلی آتی ہے لیکن دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ پھر وزیراعظم بن جاتے ہیں اور اس طرح کر پھر دوبارہ چھیڑخانی کرنی ہو وہ کرتے ہیں اور بہران میں پھستے ہیں اور انس بہران کی ویسے اگر ان کی حکومت ختم بھی ہو جائے لیکن وہ تیسی مرتبہ پھر کامیاب ہو کے دوبارہ اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وزیراعظم منتخب ہو جاتے ہیں اس مرتبہ جس بہران کا وہ شکار ہیں اگر اس بہران سے وہ نکل جاتے ہیں جس طرح کہ باقی بہرانوں سے وہ نکلتے رہے ہیں تو پھر یہ سمجھ لینا چاہی ہے کہ قسمت کی دیوی ان کے گھر میں ہی کسی جگہ پہ رہتی ہے اس طرح سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب بھی بڑے خوش قسمت سیاستدان ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ دوزار تیرہ کے الیکشن کے بعد اور خاص طور پر دھرنوں کے دوران کنٹینر پہ کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے جو غلطیاں کی ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی اے بلکہ غلطیاں کیا بلنڈر ایک بلنڈر کے بعد دوسرا بلنڈر مارتے رہے اور اتنے بلنڈر مارنے کے باوجود اتنی غلطیاں کرنے کے باوجود وہ کوئی ایسا اعلان کر دیتے تھے وہ کوئی ایسا مطالبہ کر دیتے تھے کہ پھر پی ٹی ای کو اس مسئلے سے نکلنے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ ہمارے لیڈر نے کیا بیان دے دیا یا ہمارے لیڈر نے کیا اعلان کر دیا لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے بلنڈر عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے مارے اگر اس ملک کا کوئی اور سیاستدان اس کا صرف دس فیصد ہی بلنڈر مارتا تو اس کی عوامی مقبولیت کا بت کپ کا پاش پاش ہو چکا ہوتا لیکن کمال ہے کہ عمران خان صاحب کی عوامی مقبولیت میں اتنے بلنڈر مارنے کے باوجود کوئی نمائی طور پر کمی واقعہ نہیں ہوئی آج بھی وہ جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں وہ ایک عوامی اجتماع ایک اچھا خاصا عوامی اجتماع لگا سکتے ہیں لوگ ان کے کہے آ جاتے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میاں نوازشیر صاحب بھی خوش قسمت سیاستدان ہے اور عمران خان صاحب بھی خوش قسمت سیاستدان اس مرتبہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پناہ آلیس کے حوالے سے ان دونوں میں سے کون خوش قسمت الٹی میڈلی کون خوش قسمت نکلتا ہے دونوں ہی یا دونوں میں سے کوئی ایک پاکستان مسلم لیگ ایک ایسے دوراہے پر اس وقت کھڑی ہے کہ اگر اس نے حکمت کے ساتھ ان سارے معاملے کو نہ سمیٹا اور اپنے آپ کو شفاف طریقے سے اس میں سے نہ نکالا اور قوم کو سیٹسفائی نہ کیا تو پھر ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی اور یہ مشکلات ان کی اس تمام کوشش کو کہ جس میں وہ اپنی جانشینی کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر رہے تھے اس پر پانی پھیڑ دے گی موسیقی موسیقی